بھارت سے ائر ایمبولنس کی کراچی آمد بھارت کے شہر ناگپور سے گزشتہ شب ایک ائر ایمبولنس کراچی پہنچی جو ری فیولنگ کے بعد پڑوسی ملک ایران کی شہر تہران روانہ ہو گئی تفصیلات کے مطابق بھارت سے آنے والی ایر ایمبولنس سے مطالق پاکستان سیویل آوییشن آثورٹی سی اے اے کے ذرائع نے بتایا کہ ایر ایمبولنس سیویل آوییشن آثورٹی کی اجازت سے پاکستان آئی تھی جس میں ایک مریض سوار تھا ریڈ سٹار ایمبولنس تیارے نے رات پارہ بچ کر چھ منٹ پر کراچی ائرپورٹ پر لانڈنگ کی جسے پاکستانی پائلٹ عبرال سلام اڑا رہی تھی جبکہ اس کے ایمبولنس کے تین ارکان کا تعلق ترکی سے ہے ایمبولنس زرائع کے مطابق ایر جیٹ پنتالس تیارہ ترکی میں ریجسٹرڈ ہے جو ایر ایمبولنس کے طور پر پروازیں کرتا ہے یہ ایر ایمبولنس تیارہ گزشتہ رات ساڑھے نو بجے بینککوک سے بھارتی شہر ناکپور پہنچا تھا ناکپور ائرپورٹ پر ایک گھنٹہ قیام کے بعد تیارے نے رات ساڑھے دس بجے کراچی کے لیے اڑان بھری تھی کراچی میں ایر ایمبولنس کی ریفیولنگ ہوئی جس کے بعد تیارہ رات ایک بچ کر انیس منٹ پر اگلی منزل تہران کے لیے روانہ ہو گیا خیال رہے گے اس سے قبل بھی بھارت سے آزربائیجان جانے والی ایر ایمبولنس نے اسلام آباد ائرپورٹ پر ٹیکنیکل لانڈنگ کی تھی ایر ایمبولنس کلکتہ سے آزربائیجان کے شہر باکو جا رہی تھی کپتان نے ائر ٹرافک کنٹرولر سے رابطہ کر کے لانڈنگ کی اجازت طلب کی ایٹی سی کی جانب سے اجازت دینے پر تیارے نے اسلام آباد ائرپورٹ پر لانڈ کیا بعد ازا ایر ایمبولنس ری فیولنگ کے بعد باکو کے لیے روانہ ہو گئی تھی قبل سے کلکتہ سے دو شمبے جانے والی بھارتی ایر ایمبولنس کا اندھن کم پڑ گیا تھا مدد کے لیے لاہور کنٹرولر ٹاور سے رابطہ کیا گیا تھا جس کے بعد مسانی حمدرتی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھارتی ایر ایمبولنس کو اسلام آباد اترنے کی اجازت دے دی گئی